کیا ہم اپنے خداوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شائر کے کہنے سے نعوذ باللہ مزالد کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خستاخی اور بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کو شائر اور مجنون کہتے تھے تو فرمایا قلب و رضی قیامت جب یہ عذاب میں گریفتار ہوں گے یہ ظلیل و رصفہ ہوں گے اور قلب و رضی قیامت جہنم کا جب وہ عذاب چکھیں گے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا بل جا بالحقی بلکہ وہ تو حق لائے ہیں یہ محبوب تو حق لے کر آئے ہیں وصدق المرسلین اور انہوں نے رسولوں کی تزدیق فرمائی یعنی دین اسلام میں توحید میں اور شرک کے انکار میں انہوں نے رسولوں کی تزدیق فرمائی یہی بات سارے رسولوں نے نبیوں نے کہی یہی بات آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا یعنی جو تم نے شرک و کفر اختیار کیا اور جو تم نے دنیا میں تقزیب کی جو تم نے حق کو جھٹلایا اس کا تمہیں آج بدلہ ملے گا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ایمان اور اخلاص والے ہیں وہ کل بروز قیامت عیش اور سکن میں ہوں گے اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے فواقی ہو میوے اور نفیس اور لذیذ نعمتیں خوش ذائقہ خوش بودار خوش منظر وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور ان کی عزت ہوگی فی جنات النعیم چین کے باغوں میں عَلَى سُرُورِمْ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے مسرور اور خوش ہوں گے يُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّمَّعِينَ ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا جس کی پاکیزہ نہریں نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گے خدام جام میں وہ شرابِ تحور لے کر گھوم رکھیں ہوں گے بَيْدَوْا لَذَّتِ الْشَارِبِينَ سفید رنگ پینے والوں کے لئے لذت شرابِ تحور دوسر سے زیادہ سفید ہوگی پینے والوں کے لئے اس میں لذت ہوگی دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے بدزائقہ ہوتی ہے پینے والا پیتے وہ مو بگاڑتا ہے لیکن جنتی شراب شرابِ تحور پینے والوں کے لئے اس میں لذت ہے لَا فِيهَا غَوْلٌ نہ اس میں خمار ہے نشہ نہیں ہے اس میں جس سے عقل میں خلل آئے ایسی کوئی بات نہیں وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اور نہ اس سے ان کا سر پھرے دنیا کی شراب میں جہاں اور بہت سے فسادات ہیں عیوب ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کی شراب پینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے پشاب میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے طبیعت بیچین ہوتی ہے قیاتی ہے سر چکراتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رہتی لیکن جنتی جو شراب ہے شرابِ تحور اس کے پینے سے نہ تو پیٹ میں درد ہوگا نہ سر میں درد نہ طبیعت میں کوئی گھبرات ہوگی نہ سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور ہوگا وَعِنْدَهُمْ قَوْسِغَاتُ الطَّرْفِ عِيْنِ اور ان کے پاس ہیں جو شہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی بڑی آنکھوں والیاں یعنی ان جنتیوں کے پاس وہ جنتی عورتیں ہوں گی جو شہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی کیونکہ ان کے نزدیک ان کا شہر ہی صاحبِ حسن اور پیارا ہوگا قَعَنَّهُنَّ بَعِدُمْ مَقْنُونَ گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے گرد و غبال سے پاک صاف دلکش رنگ یعنی جنتی حوریں ان پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا وہ ہر وقت اسی طرح رہیں گی جیسے آج ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ ہر قسم کے زمانے کے اثرات سے محفوظ رہیں گی یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی رہیں گے لیکن کبھی بوڑے نہ ہوں گے کبھی بیمار نہ ہوں گے کبھی کوئی چیز پرانی نہ ہوگی فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِينَ يَتَسَاءَلُونَ تو ان میں ایک دوسرے کی طرف مو کرے گا پوچھتے ہوئے ان اہل جنت میں سے ایک شخص دوسرے کی طرف مو کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا میں کیا حالات و واقعات پیش آئے جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے قَائِلُمْ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والا بولے گا اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ میرا ایک ہم نشین تھا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا اور اس کی نسبت تنس کے طریقے پر وہ یہ کہتا تھا يَقُولُمْ مجھ سے کہا کرتا اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو کیا تم سچ سمجھتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اور ہم سے حساب لیا جائے گا یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا قَالَ وہ کہے گا هَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ فَتْطَلَعَ پھر وہ جھاکے گا فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ تو اسے بھڑکتی آگ کے بیچ میں دیکھے گا کہ عذاب کے اندر گریفتار ہے تو وہ جنتی اس سے کہے گا قَالَا وہ کہے گا تَلَّا ہی اللہ کی قسم اِنْ قِتَّ لَتُرْدِينَ قریب تھا کہ تُو مجھے ہلاک کر دے یعنی تُو نے پوری کوشش کی مجھے برباد کرنے کی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْدَرِينَ اور میرا رب اگر فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے مجھے تیرے حملوں سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو تیرے ساتھ میں بھی جہنم میں ہوتا پھر موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لائے جائے گا منڈی کی شکل میں اور اسے زبا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں مرنا نہیں تو جنتیوں کو بہت خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو اور زیادہ غم ہوگا اس وقت جہنم کے اندر وہی لوگ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ جب موت کو زبا کیا جائے گا تو اس وقت وہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے موسیقی موسیقی